فنگل انفیکشن کے کئی پیشنٹ مجھے میسج کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں کنٹینیو فنگل انفیکشن کا ٹیٹمنٹ لے رہا ہیں کوئی بیس دن سے کوئی ایک مہینے سے کوئی ڈیڑھ مہینے سے جب انہوں نے فنگل انفیکشن کا ٹیٹمنٹ لینا سٹارٹ کیا تھا تو بہت جلدی ریکاوری ہو رہی تھی اور فنگل انفیکشن ٹھیک ہونے ہی والا تھا کہ اچانک فنگل انفیکشن واپس بڑھنے لگا ٹھیک ہے حالانکہ انہوں نے ٹیٹمنٹ میں کوئی گیپ نہیں کیا تو یہ کیوں ہو رہا ہے کیا اس کے قارن ہو سکتے ہیں ایک تو یہ جاننا چاہتے ہیں دوسرا کچھ لوگوں کی ریکویسٹ تھی کہ کچھ نیا ٹیٹمنٹ بتائیں فنگل انفیکشن کے لیے جو سب سے زیادہ پربابشالی ہو جو سب سے زیادہ افیکٹیو ہو اور جس کو لنے کے بعد ہمارا فنگل انفیکشن کبھی واپس نہ آئے تو حالانکہ ہم اسٹوپی پہ پہلے بات کر چکا ہوں لیکن آپ آڈینس ایسی ہے کہ سارے ویڈیوز نہیں دیکھتی ہے تو ہمیں دوبارہ اسٹوپی پہ بات کرنی پڑتی ہے تو سب سے پہلی سمجھ لیجئے ہم فیکٹرز پہ بات کر لیتے ہیں کہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے آپ کا فنگل انفیکشن وہ واپس ریگرو ہو سکتا ہے دوبارہ بڑھنے لگ سکتا ہے تو ان میں سب سے پہلا ہے ہمارا موسم اگر آپ روز ایک روٹین میں کام کرتے ہیں اور آج آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جتنا میں پہلے کام کر رہا تھا لیکن آپ جتنا کام کر رہا ہوں تو مجھے پسینہ زیادہ آ رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہوا میں نمی بڑھ گئی ہے جب ہوا میں نمی بڑھے گی آپ کا فنگل انفیکشن بڑھنے لگے گا چاہے آپ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں چاہے نہیں لے رہے ہیں پہلی بات دوسری بات اگر آپ تین دن تک کنٹینیو کم پانی پیتے ہیں یعنی جتنی بوڈی کی ریکوائرمنٹ اس کے علاوہ اگر آپ باتھروم جاتے ہیں اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اگر اپنے پرائیوٹ پارٹ کو واش نہیں کرتے ہیں تو آپ کا فنگل انفیکشن بڑھ سکتا ہے ٹریٹمنٹ لینے کے باوجود اگر آپ فیزیکل ریلیشن بنا رہے ہیں اپنے پارٹنر کے ساتھ اور آپ کو گروئن ایریا میں فنگل انفیکشن ہے اور وہاں پر آپ اس کو پھر اس کے بعد واش نہیں کرتے ہیں تو آپ کا فنگل انفیکشن بڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ فیمیل اس کے علاوہ فیمیل کے ساتھ اس طرح کا معاملہ رہتا ہے کہ ان کو منتھلی سائیکل کا ایشو رہتا ہے پیریڈ کا ایشو رہتا ہے اگر وہ اس پیریڈ میں ہائیجین مینٹین نہیں کرتے بہت زیادہ صفائی کا دھیان نہیں رکھتے ہیں تو اس پیریڈ میں ان کا فنگل انفیکشن بڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا کھانے میں نون ویچ انڈا سپائسی فوڈ جنگ فوڈ ایلکوہول سوفٹ ڈرنگز ہائی شگر ہائی سالٹو والے کھانے جیسے بسکٹ ہوتے ہیں چپس ہوتے ہیں یہ چیزیں ہیں اور کیفین چائے اور کافی ایلکوہول شراب یہ چیزیں ہیں یہ چیزیں اگر آپ کھانے میں لے رہے ہیں تو آپ کا فنگل انفیکشن بڑھ سکتا ہے تو یہ کچھ کاران ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ٹیٹمنٹ لینے کے باوجود بھی فنگل انفیکشن بڑھ سکتا ہے اور کچھ لوگوں اور بھی چیزوں سے بڑھ سکتا ہے جن کو کسی چیز سے ایلرژی ہے کسی کو موسم سے ایلرژی ہوتی ہے ٹھیک ہے نہیں اچانک سے کسی کسی انسان کو موسم بدلتا ہے اور اس کی طبیت بگڑ جاتی ہے تو اس سے آپ کا فنگل انفیکشن بڑھ سکتا ہے موسم کے بدلنے سے کسی کو آلو کھانے سے ٹھیک ہے نہیں کسی کو کوئی اور چیز کھانے سے تو اس طرح سے آپ کا فنگل انفیکشن بڑھ سکتا ہے تو آپ کو اپنا ٹریگر پہچاننا ہوگا کہ میرا ٹریگر کیا ہے کس چیز سے مجھے فنگل انفیکشن بڑھتا ہے اور اس چیز کو آپ کو دو مہینے کے لیے بند کرنا ہے جب تک کہ آپ کا ٹیٹمنٹ چل رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آج کون سا ٹیٹمنٹ جو سب سے زیادہ پر بھاوشالی ہے جس کو لینے کے بعد کبھی بھی آکا فنگل انفیکشن واپس ریپیٹ نہیں ہوتا ہے حالانکہ میں اسٹوپی پہ کئی بار بات کر چکا ہوں آج پھر بتانا پڑ رہا ہے کیونکہ نئے نئے ریکویسٹ آتی رہتی ہیں تو ہم کیا کریں پبلک پرانے ویڈیوز کو نہیں سرچ کر پاتی ہے پھر ہم سے نئے سوال کر لیتے ہیں کمنٹس کے اندر یا وارس اپ پر تو ہمیں پھر بتانا پڑتا ہے پبلک کو تو دیکھیں ان میں سب سے زیادہ افیکٹی جو اس ٹائم ٹریٹمنٹ کام کر رہا ہے وہ لے لیجئے گا آپ سرسا ہوں پہ تیسی رب دس ایمل دن میں دو ٹائم یہ ففٹی کیجی اباؤ کے لیے ٹریٹمنٹ ہے جن کا وزن پچاس کیلو سے زیادہ ہے دس ایمل دن میں دو ٹائم لینا ہے اور ساتھ میں پلٹو فورس ایمینٹی کیپسول پورا دن میں ایک لینا ہے یا پھر اوکسی فورٹ ایمینٹی کیپسول یہ بھی پورا دن میں ایک لینا ہے اس کے علاوہ ہیمارے سیفٹیلین سے لئے آپ لے سکتے ہیں یا آپ کی چوائس کے اوپر اگر آپ کو بہت زیادہ فاس ریزل چاہیے تو آپ ہیمارے سیفٹیلین لگا دیجئے گا ادروائش تو کوئی ضرورت نہیں ہے بینہ ہیمارے سیفٹیلین کے بھی انشاءاللہ کبر ہو جائے گا یہ لیجئے گا یہ تین دوائیں آپ کو کھانے میں لینی ہیں چوتھ آپ ایمرو کیٹ کریم آپ کو مل جائے گی یہ آپ کو ایفیکٹیڈ ایریا پر لگانی ہے جہاں پر آپ کو فنگ انفیکشن ہو رہا چاہے وہ فیس ہو چاہے وہ پرائیوٹ پارڈ ہو کہیں بھی لگا سکتے ہیں کوئی طریقے سے سیفے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ چار دوائیں ہیں ٹوٹل جو آج جس کو ہم دیکھ رہے ہیں ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں جو سب سے زیادہ ایفیکٹیو ہیں فنگ انفیکشن میں جس کو لینے کے بعد فنگ انفیکشن واپس ریگروڈ نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور کچھ طرح کوئی سوال ہے آپ مجھے ویڈیو میں کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا دیکھو ہر ایک کے سوال کا تو جواب دینا پوسیبل نہیں ہوتا لیکن جس ٹائم ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے پبلک کی جاتی ہے اس ٹائم ہم ہوتے ہیں تو اس ٹائم جو بھی سوال آتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سارے سوالوں کے آپ کو جواب دیں تھینکیو